دیا تو لوگ مجھ پر ہسیں گے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا کیونکہ خدا گونگوں کی زبان بھی سمجھتا ہے تو وہ ہمارے غلط الفاظ کو جانتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کل دعا کریں گا ہاں میں حل سکھاں گا خداوند آپ کو سکھاتا ہے جب آپ خداوند کے لئے اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں حلیلویہ آئیں پرستش کرتے ہیں گیت میں پرستش میں ایک اور گیت جائیں گے بڑا خوبصورت بائی نویر کا گیت ہے خداوند کے ستائش میں بنے اس کے نام کی عزت و جلال دیں گے بڑا خوبصورت گیت ہے جتے دو یا سن جمع ہوئن او تھے رب دی حضوری بائی نویر قدس میں لکھا جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹے ہیں من کے درمیان ہوں میرے ایمان ہے کہ آج خدا ہمارے درمیان ہم سب ملک کر خداوند کے ستائش خدا کے پرستش کہیں گے یہ سنا مجھا کوئی نام نہیں یہ دنیا ساری کہن دی ہے ملک کر خدا تو جدو ندری یا سوڈی ہم دی ہے جدو ندری یا سوڈی ہم دی ہے ملک کر خدا موسیقا دو یا چند جماعوں میں موسے رب کی حضوری ہوتی ہے دو یقین سے زیادہ ہے اور ہمارا ایمان اس طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ آج یا معجون ہے حالویہ یسوے جد سہنائے جو زمین سے تو کی بنوں گے یسوے جد سہنائے جو زمین سے تو کی بنوں گے آسما ناتے آنیا یسو آسما ناتے آنیا یسو اوہو بندیا جا بے گا اوہو بندیا جا بے گا اوہو بندیا جا بے گا موسیقی 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 بڑا خوبصورت جیت ہے ہم آج دو یا تین سے زیادہ ہیں لیکن کئی بار ہم دو تین کیا دو تین سو بھی ہونا تو ہمارے ایمان اتنے اتنے نرم اور اتنے بیکار ہے کہ ہم لوگ دعا کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں پر دعا دیکھئی تھی پتہ نہیں رب سوڑ دائے کے لیے اور ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور ایسے مسیحی کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی مسیحی ہے ہی نہیں بائیبل میں لیکن ہے کہ تم مجھے خداوند خداوند تو کہتے ہو لیکن میری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہم لوگ صرف نعرہ لگانے میں ہم سب سے آگئے چرچ کے اندر کہا جائے نا ہے خداوند یہ سمسیحی کہ سب تو پچھلے دیواز ہو آخر تک جائے گی لیکن جدو ان کیا جائے گا کہ خداوند یہ کام لیتو ہے کام کرنا ہو کہے گا پائن جی اسی نہیں ساری آزدن میں مسروف ہوں خداوند کے کاموں کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے ہمیں سب کچھ چاہیے یہاں پر جتنے بیٹے ہیں کوئی آسانیہ جو یہ نہ کہے کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے مجھے گاڑی نہیں چاہیے مجھے سکون نہیں چاہیے لیکن وہ کہتا ہے کہ صرف تو میرے حضور دعا کر تو میں تیرے بیچ سے بیماری کو نکال دوں گا اور میں تیرے آٹے کی مٹی پر کیا کروں گا برددوں میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آٹے کی مٹی اور بیماری ہم لوگ سمجھتے ہیں